میرا ایمان ہے میرا یقین ہے جس طرح کل کا سورج تلو ہوگا اسی طرح انشاءاللہ تعالی عوام کانیاب ہوں گے پاکستان آگے بڑھے گا خوشعالی آئی گی اور اسلام کا بہار بھی آئے گا میرے بیارے بھائیو میں جب درنے میں آ رہا تھا تو آخری خبر جو اسلام آباد کے یوانوں سے ملی ہے عوام کے لیے کہ قومی سملی کے ممبران نے اپنے لاؤنسز میں اضافہ کیا ایک طرف عوام مر رہے ہیں چڑپ لے رہے ہیں ان کے چیخے چاروں طرف دنیا سن رہی ہے لیکن دوسرے طرف عوام سے اوٹ لینے والے نام نہاد ممبران قومی سملی میں پنڈہ روپیہ بھی کلومیٹر اپنے لاؤنسز میں اضافہ کیا یعنی جب آپ کا ممبر قومی سملی بازار سے کوئی چیز لینے کے لیے بھی ایک کلومیٹر سپر کرے گا تو آپ اس کو پنڈہ روپیہ بھی کلومیٹر مزید آپ ان کو دیں گے یہ اس بات کی علامت ہے کہ قوم کا قبلہ کوئی اور ہے اور حکمرانوں کا قبلہ کچھ اور ہے ذاتی مپادات خاندانی مپادات اور اپنے خاندان کے مستقبل کے حوالے سے پلیننگ اور منصوبہ پیسہ جمع کرنا بینک ایک آنڈ میں اضافہ کرنا پراپٹیز میں اضافہ کرنا اور پیسہ کما کر باہر بھیجنا یہ حکمرانوں کا ایجنڈا ہے میرے پیارے بھائیوں آج انہوں کمرانوں کی بدتدبیری کی وجہ سے بد انتظامی کی وجہ سے ان کی بد اخلاقی کی وجہ سے ملک میں بد امنی ہے اور ملک میں خوف ہے اور ملک میں میندائی ہے اور ملک میں دروزگاری ہے اب یہ حکومت اور پاکستان ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے اب آپ نے پیسہ نہ دینا ہے کہ پاکستان کو آگے پڑھانا ہے یا ان حکمرانوں کو یہاں قائم رکھنا ہے میرے دوستوں میں سمجھتا ہوں کہ تمہاری حکمران تمہاری آواز اس وقت سنیں گے جب عوام ہوتے اور صدر پاکستان کے صدارتی محل کا بجلی کاٹ دے یہ اس وقت آپ کی بات کو مانیں گے جب وزیر آزم ہو اس کے بجلی پن ہو تاکہ ان کو اندازہ ہو کہ گرمی کیا ہوتی ہے لوڈ شیڈنگ کیا ہوتی ہے مینگائی کیا ہوتی ہے اب تو یہ شہزادے ہم لاکھ اور کروڑوں ان سے مطالبے کریں یہ آدھی ہو گئے ہیں لوگوں کو ٹکر کرنا جھوٹے بادے کرنا قوم کو ترخانا اور سنہری جھوٹے لعنات کر کے وقت گین کرنا لیکن میں دیکھتا ہوں کہ اب عوام کا پیمانہ سبر لبریند ہو گیا ہے میں اپنی قوم سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ گزرشتہ دنوں ایک یورپی ملک کا وزیر آزم پارے ہو گئے وزارت عظمہ سے اور اپنی سرکاری دفتر سے سائیکل پر بیگ کرو گر گئے ہیں اور یہاں جب کوئی امینے ایم پی اے وزیر مشیر وزیر آزم بنتا ہے تو اگر اول لکپتی ہے تو او کرو لکپتی اور عرب پتی بن جاتا ہے ایک بہت بین الاقوانی دیکھنے والا معاملات کو ڈبلیو پیکر نے کتاب لکھی ہے پاکستان کے سیاستدانوں پر کہ آج بھی صرف دو حکمران خانہ دانوں کی دولت دو کھرپ اور پچاس عرب سے زیادہ ہے اور اس نے کہا ہے کہ اگر کسی کو شک ہے تو جا کر عدالت میں مجھے چیلنج کرے میں ثابت کروں گا کہ پاکستان کے دو خانہ دانوں کی دولت وہ دو کھرپ اور پچاس عرب سے زیادہ ہے میں گزشتہ دنوں باولپور گیا تھا باولپور میں ایک زمانے میں عباسی صاحب کی حکومت تھی تو ان کا قومی نشان وہ ایک پرندہ ہے پھلکن جس کو کہتے ہیں میں نے پوچھا یہ پرندہ اس نے اپنا قومی نشان کیوں بنایا انہوں نے بتایا اس لیے کہ یہ وہ پرندہ ہے کہ بھوٹ کے وقت خوراک کی قلت کے وقت جب ان کے بچے بھوکے ہوتے ہیں تو وہ اپنے سینے کا گوش کات کر اپنے بچوں کو کہلاتے ہیں اس لیے میں نے عباسی حکومت میں ان کو ایک قومی نشان کی طور پر لیاتا تو ایک پرندہ بھی اپنے بچوں کا خیال رکھتا ہے لیکن آپ کے یہ ظالموں کمران بھوک اور خوشحالی دونوں میں آپ کی جسم آپ کا خون آپ کا پسینہ آپ کی کمائی لوٹتا ہے اور لوٹ کر پھر باہر کے بھنکوں میں منتقل کرتا ہے میرے بھائیوں میں اس میں کہنا چاہتا ہوں کہ کہتے ہیں پاکستان میں قادی آدم ہمارے لیے نمونہ ہے واقع قادی آدم ایک نمونہ ہے لیکن قادی آدم کو دیکھئے شدید بیمار پہ لوگوں نے ان کو کہا کہ علاج کیلئے ہم نے آپ کو باہر لے جانا ہے قادی آدم نے کہا کہ جینا اور مرنے اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن میں اپنی قوم پر یہ بوجھ نہیں رہتا ہوں کہ ان کا قائد علاج کیلئے باہر جائے یہاں وہ بھی ریاضم تھے لیاقت علی خان اسی لیاقت علی خان اس لیاقت باہر کا نام ان کے حوالے سے ہے وہ شہید ہو گئے یہاں پر ان کا بینک ایکاون صرف سنتالیس ہزار روپیہ تھا اور ان کے جیب سے چند روپیہ نکلے تھے میرے پیارے بھائیوں یہ انہی لوگوں نے پاکستان بنایا ان کا یہی خیال تھا کہ پاکستان ایک ویلپیہ رسلانی حکومت ہوگی پاکستان میں عوام کیا راج ہوگا پاکستان میں جاگرداروں اور سرمایہ داروں کی بجائے عوام کی حکومت ہوگی لیکن پچکتر سال گزر گئے قادی عظم تو وہ پلان انہوں نے نیا کام بنایا علامہ اقبال کا وہ خواب ان کی وجہ سے شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا کروڑوں لوگوں کی جتجہت اور لاکھوں شہدہ کا خون اس لیے ان کے مقاسد ثبوتاج کیا گئے کہ یہ تمہاری اوپر مسلط ہے میرے پیارے بھائیوں اور بینوں بجلی کا مسئلہ بہت اہم مسئلہ ہے یقینی طور پر بجلی کی قیوتوں میں اضافے نے ہر پاکستانی کو پاگل کیا ہے بجلی کا دل جب آتا ہے تو ہاتھوں کے دوتے اُلتے ہیں حیران پریشان ہوتے ہیں اور بجلی کی بلوں میں مسلسل اضافے کی وجہ سے پاکستان میں دیپرشن میں اضافہ ہوا ٹنشن میں اضافہ ہوا لیکن افسوس یہ ہے کہ آج بھی ہماری عدالتوں نے غیر اہم چیزوں پر سو موٹو ایکشن دلیا ہے بارہ اکتوبر دو ہزار تییز کو بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف آئی پی ٹیس کی اسپراج معاہدوں کے خلاف کیفیسٹی چارجس کے خلاف جماعت اسلامی سپریم کورٹ میں گئی تھی ہم خود اس میں مدعیتے بارہ اکتوبر سے لے کر آج تک میں پوچھنا چاہتا ہوں سپریم کورٹ نے اس عوامی مسئلے کا نوٹس کیوں نہیں لیا ہمارے پٹیشن پر کاربائی کیوں نہیں کی اس لیے کہ آپ کی ججوں کو بھی آپ کی تکلیف کا اندازہ نہیں ہے تو کیا ہر مسئلے کا حل ایک ہی حل ہے وہ دھرنا پولیس اپائیار نہ کٹوائے تو دھرنا سکول نہ کولے تو دھرنا ہسپیٹل میں علاج اور دوائی نہ ہو تو دھرنا بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہو تو دھرنا دھرنا ہر چیز کا علاج ہے اس لیے میں عوام سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر اس دھرنے کو آپ نے کامیاب کیا تو یہ کامیابی جماعت اسلامی کی نہیں ہے یہ کامیابی عوام کی کامیابی ہوگی میرے بہت ہی محترم بھائیو میں عوام کے خدمت میں یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں بجلی کی کوئی کمی نہیں ہے یہاں پانی موجود ہے پانچ دریا بہتا ہے یہاں سولر یہاں ونڈ اور یہاں کوئلہ کے سمندر موجود ہیں پہاڑ موجود ہیں ان کے موجودگی میں ہمیں مہنگے بجلی کی بلکل ضورت نہیں ہے لیکن پنجاب کے موجودہ گورنر نے انکشاب کیا ہے کہ آئی پی پیس جو لوگ ان کے اونر ہے اس میں بیالیس ایسے لوگ ہیں جو اس وقت حکومت میں شامل ہیں اس لئے وہ نہیں چاہتے ہیں کہ آئی پی پیس کے معاہدے ختم ہو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آئی پی پیس کے ساتھ معاہدہ حکومت نے ٹیپل پارٹی کے دور میں انیس سو چورن میں میں ہوا تو اس ظالمانہ معاہدے کو پھر مسلم لیگ نے جاری کیوں رکھا اس ظالمانہ معاہدے کو پھر پی پی آئی نے جاری کیوں رکھا میرے علم کے مطابق ان تمام پارٹیوں کے لوگ آئی پی پیس کے ان معاہدوں سے استفادہ کرنے والے ہیں اس لئے لوگ روتے ہیں اور روحن سے ہیں میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جتنا خرچ آئی پی پیس والوں کا ان کمپنیوں والوں کا ان پراجیکٹ پہ آیا ہے دگنا پاکستانی قوم نے ان کو ادا کیا ہے تو دگنا پیسہ لے کر بھی یہ ہمیں معاق کرنے والے نہیں ہے میں فائنانس کا طالب لمح ہوں میں جانتا ہوں دو ہزار پنڈرہ میں پاکستانیوں نے دو سو ارب مہیا کیا تھے آئی پی پیس کو اور اب دو ہزار چوبیس میں دو ہزار ارب سے زیادہ ہماری قوم آئی پی پیس کو دے دی ہے اب یہ ہماری لئے ناقابل برداش ہے اب پیمانہ یہ سبر لبرید ہو گیا ہے میں عوام سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک سیاسی ورکر کے طور پر ایک پائنانس کے طالب لمح کے طور پر میں نے دنیا بڑھ کے معاہدوں کو دیکھا ہے اور سٹڑھی کیا ہے اس حکومت نے کہ پی سٹی چارجس کی بنیاد پر جو معاہدہ کیا ہے یہ معاہدہ کوئی دشمن بھی نہیں کرتا ہے اپنی دشمن کے ساتھ میرے دوستوں اب دیکھئے کہ اگر ایک کمپنی اس کے استطاع پیداوار کی صلاحیت بیس آدار یونٹ ہے اور وہ بیس آدار یونٹ میں ہم ان سے صرف دس آدار یونٹ بجلی خریدے تو ہم نے بیس آدار کی قیمت ادا کرنا ہے یا کوئی پاگل اس طرح کا معاہدہ کرتا ہے لیکن یہ معاہدے ہماری حکومت نے اس لیے کیے کہ یہ خود ان میں سے فائدہ لینے والے تھے آئی پی پیس کا معاہدہ پاکستان کے پچیس کروڑ عوام پر خودکش عملہ ہے آئی پی پیس کا معاہدہ پاکستان کے عوام کی اوپر ایک معاشی دشدگردی ہے ہر جیپ پر ڈاکا ہے عوام کا خون نہ چھوڑنا ہے میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ اس آئی پی پیس میں دو طرح کے مالکان ہیں ایک وہ لوگ ہے جو باہر سے ہیں بین الاقوامی ہے پاکستانی نہیں ہے لیکن ان میں ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو پاکستانی ہے اور پی پل پارٹی مسلم لیگ اور پی پی آئی میں شامل ہے ہمیں جرائے جاتا ہے کہ اگر آپ لوگوں نے اس معاہدے کے خلاف عرضی کی تو یہ لوگ بین الاقوامی عدالتوں میں جائیں گے پاکستان کو جرمانہ دینا پڑے گا میں کہنا چاہتا ہوں کوئی بین الاقوامی عدالت پچیس کروڑ عوام کا پیسلہ نہیں کر سکتی اگر بین الاقوامی عدالت میں کوئی طاقت ہے تو غزہ کے مسلمانوں کا قتل عام بن کرے اگر بین الاقوامی عدالت کوئی چیز ہے تو وہ کشمیریوں کا قتل عام بن کرے ہم پاکستانی ہیں ہم پچیس کروڑ عوام ہیں ہم کسی کے غلام نہیں ہیں تم غلام ہوں گے تم نئے پیسل مسلط کے ہم آزاد لوگ ہیں ہم اس کو مسترد کرتے ہیں میرے بہت ہی محترم بھائیو میں آخری بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آئنت ہے یہ کیا بلا ہے یہ حکومت کہتی ہے کہ آئنت کا دباؤ ہے لیکن آئنت کا ایک بہت ضمدار آدمی میرے پاس خود آئے تھے منصور آئے تھے میں نے جب ان سے یہ پوچھا کہ آپ ظلم کیوں کر رہے ہیں اس نے مجھے ایک زبردست بات بتائی اور بتایا کہ سیرات جب ہمارا اور پاکستان کا معاہدہ ہو رہا تھا تو میں نے خود جو آئنت کی طرف سے شرائط ہو سکتے تھے اور ان کے جوابات ہو سکتے تھے تو ان لوگوں کو میں نے بتائیں یہاں کے وزیر خزانہ کو میں نے بتایا تھا کہ یہ فائل پڑھ لے سیاری کر کے میٹنگ میں آ جائے لیکن کہتے ہیں کہ جب ہم میٹنگ میں بیٹھ گئے تو کیا ہوا آپ کے وزیر خزانہ نے وہ فائل نہیں پڑھاتا اور جب ڈائریکٹر نے ان سے پوچھا کہ جب ہم آپ کو قرص لے رہے ہیں اور آپ قرص لے رہے ہیں تو ہمیں بتائیں یہ قرص کیسے ادا کریں گے تو ہمارے وزیر نے ایک ہی جواب دیا کہ ہم بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کر کے تمہارا پیسہ واپس کریں گے یہ فراب کرتے ہیں یہ دھوکہ دیتے ہیں یہ عوام کو دھوکہ دیتے ہیں لیکن اب ہم خود ان فائل تک پہنچ گئے ہیں ان معاہدوں کے کافیوں تک ان کے سارے معلومات اب ہمارے ساتھ ہیں اس لئے اب سچ بولنا ہے اور سچ کے ساتھ آپ نے ہمارے ساتھ دیل کرنا ہے ورنہ یہی عوام ہوں گے ان کے ہاتھ ہوں گے تمہارا گریبان ہوگا میرے دوستو یہاں بیچارے یہ سرکاری ملازمین کہ جب بھی آئے میں کا کوئی بابو آتا ہے تو یہ سرکاری ملازمین پر مزید تکسز ڈال کر ان کو تباہ اور پرپاد اور ان کا خون نہ چولتا ہے مجھے یاد آیا ایک آدمی مچھلی کے شکار کے لئے گیا اس کو ایک مچھلی ملی اس مچھلی کو لاکر گڑے میں رکا پانی اوپر ڈالا اور پھر جال ڈالتے رہے تو جب بھی وہ جائے ڈالتے تھے اور مزید کوئی مچھلی نہیں نلتا تھا تو آ کر اسی مچھلی کو گلے سے پکلتے تھے دباتے تھے کہ آپ کیوں چلان میں لگاتے ہیں ورنہ ابھی پھرائی کرتا ہوں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت آپ کو پھرائی کرنا چاہتے ہیں پھرائی کرنا جانتے ہو کہ نہیں جانتے ہوں کبھی پھرائی انڈک کھایا ہے کہ نہیں کھایا ہے اب یہ حکومت ہم عوام کو پھرائی کر کے آپ کو آئیمت کے قدموں میں ان کے سامنے ڈالنا چاہتے ہیں اب زندگی اور موت اب زندگی اور موت میں سمجھتا ہوں کہ ایسی زندگی بھی موت ہے کہ ہم آئیمت کے غلامی قبول کریں ایسی زندگی بھی موت ہے کہ ہم آئیمت کے ایجنٹوں کے غلامی قبول کریں ایسی زندگی بھی موت ہے کہ ہم نیر جاپا اور نیر صادق کی حکومتوں کو بھی قبول کریں میرے دوستو ایک صادق فائنانس منسٹر کی اسیت سے بتانا چاہتا ہوں کہ خیبر پختنخواہ جس کے لوگ یہاں آئے ہیں وہاں ہم نے ملاکن تری کا منصوبہ شروع کیا ان اشیار لوگوں نے ہمارے لیے اسٹیمیٹ اور پیزیبیلٹی بنائی سات عرب روپیہ کا ہم نے الحمدللہ اس عادمشان منصوبے کو سات بلین کے بجائے اس کو چھ بلین میں مکمل کیا وہ حیران ہو گئے کہ ہمارا تو خیال تھا کہ آپ مزید مانگیں گے میرے دوستو بات ہے دیانت کی بات ہے صلائیت کی میں صرف یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ہم نے خیبر پختنخواہ کو غرص پری صبح بنایا تھا آج وہی صبح ہے جس پر گیارہ ایک ہزار عرب سے زیادہ قرضہ چڑھا ہوا ہے یہ کس کی وجہ سے انہوں کمرانوں کی وجہ سے میں اللہ کو گواہ کر کے آپ کے سامنے اپنی قوم کے سامنے اعلام کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ تمہارے قرضوں کے ادائیگی کا حل موجود ہے تمہارے ساتھ تمہاری اوپر سودی قرضوں کے خاتمے کا حل موجود ہے ہمارا کل بجٹ چودہ ہزار عرب ہے اور سات ہزار تین سو عرب آپ سود میں ادا کرتے ہیں اگر یہ لوگ قیامت تک بھی برسر اقتدار رہے آپ قیامت تک ترقی نہیں کر سکتے پس لوگو اللہ کا خوف کرو ایران کے لوگ اٹھے تھے انہوں نے شاہنشاہ ایران کو بگایا افغانستان کے نوجوان بیدار ہو گئے انہوں نے ایک سپر طاقت نہیں دو سپر طاقت ہوں کو شکست دیا ہمارے غزہ کے نوجوان چون چوبیس ہدار ہے لیکن دنیا پر کے عالم کپر کو شکست سے دو چار کیا ہم بھی توحید ماندنے والے ہم بھی نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں انشاءاللہ ہم اوتے ہیں اور ہم منزل کی حصول تک جدوجہت جاری رکھیں گے میں حافظ نئی مرمان صاحب کو پوری ٹیم کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم آپ کے دائیں اور بھائیں کڑے ہیں میں نے اعلان کیا تھا کہ میں نے امیر کی طور پر بھی کام کیا تھا اور ترکل کی طور پر بھی کام کر سکتا ہوں انشاءاللہ ہر طرح کا ساتھ دے کر ہم نے منزل تک پہنچنا ہے میرے خیال میں بس فیض کے فیض مستری کے انشاعر کے ساتھ فیض نے فرمایا تھا کہ جس دیس سے جس دیس سے ماں و بہنوں کو اغیار اٹھا کر لے جائے جس دیس میں قاتل غندوں کو اشراف چڑا کر لے جائے جس دیس کے کورٹ کے چہری میں ان ساتھ ٹکوں پر ٹکتا ہو جس دیس میں قادم انشی بھی مجرم سے پوچھ کر لکھتا ہو جس دیس میں غربت ماں ان سے بچے نیلام کراتی ہو جس دیس میں دولت شورپا سے ناجائز کام کراتی ہو جس دیس میں آتا چینی کا بہران حلق تک پہن جائے جس دیس میں بجلی پانی کا پقدان پلک تک پہن جائے اس دیس کے ہر لیوڈر پر یہ سوال اٹھانا واجب ہے اس دیس کے ہر حاکم کو سولی پر چھرانا جائز ہے اسلام علیہ وسلم جس دیس کے لیوڈر پر چھرانا جائے